بھارت کے ڈیفنس منسٹر اور جو ہوم منسٹر ہیں وہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پاکستان کے حوالے سے دیتے رہتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں ابھی بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر آئے تھے جن کو رکشا منٹری کہا جاتا ہے راجنات سنگ صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا جی جو بھارت کی پارٹیشن ہے ریلیجیس لائنز پہ وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اس سے کیا مراد ہے وہ 1947 کے کیس کو کیا undo کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا جو ہوم منسٹر صاحب انہوں نے بھی اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور ڈیفنس منسٹر یہ ایک inaugural فنکشن جو تھی اس پہ یہ کہہ رہے تھے جس میں وہ کیونکہ 1971 کو وہ سمجھ جائے انڈیا کی وکٹری ہے 1971 بنگلہ دیش لیبریشن وار جبکہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ جو چیز ہے یہ بھارت نے دراندازی کی ہمارے جو internal affairs میں یہ کس طرح آپ جو ہے وہ بھارت کی وکٹری کہیں گے اگر آپ کسی ایک independent ملک کے اندر جا کے وہاں پہ کسی non state actor کو بناتے ہیں fund کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تو یہ کیسے آپ ہوگا یہ انڈو بنگلہ دیش تعلقات تو آپ بنائیں ٹھیک ہے جو ہوا لیکن اس چیز کو کہتے ہوئے وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تاثر obviously اس کی بڑی ورث ہے اور value ہے کہ بھارت آج بھی اسی لینڈ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان سے مجال ہے کبھی پاکستان کے کسی جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کبھی کوئی discuss کیا ہو یا انہوں نے کبھی اس مسئلے کے اوپر بات کی ہو یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہاں بھئی کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بڑی value ہے اور اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے defense minister اور home minister نے کبھی کچھ نہیں بولا وہ اتنی خموشی افتیار کرتے ہیں اتنی اپنے آپ کو silent رکھتے ہیں ان معاملات میں جتنا وہ رکھ سکتے ہیں اور foreign office جو ہے وہ بیان دیتا رہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ بھائی کیا چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے یا کس طرح آگے مستقبل میں لے کے چلنا ہے یہ جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان کے سی جو silence ہے کہ ہمارا جو یہاں سے defense minister یا home minister بات نہیں کرتا اس کی کیا reason ہے اور صرف foreign office کیوں جواب دیتا ہے یہاں ہی ہے کہ پاکستان کی سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں بولنا اس میں یہ ایک کیونکہ بھارت کے related مسئلہ ہے تو صرف وزیراعظم بولیں گے اور اوکر سے آپ دیکھیں کہ جو وزیراعظم کی statement آ رہی ہے امران خان کی وہ بھی یہ آ رہی ہے کہ ہم بھارت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے انڈینز بھی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے میں دیکھ رہا تھا کہ امید شاہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کیوں بات کریں ہم تو پھر کشمیریوں سے بات کر لیں گے اگر پاکستان سے بات کرنی ہے تو جب یہ گوادر میں کون کروارا ہے جماع اسلامی والے کہتے ہیں انڈیچنس ہے لوگوں کے جنون مسائل ہے کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک بیانیاں یہ بھی رہا ہے کہ بیلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے گوادر میں اس میں بیرونی ہاتھ ہے اس بار کی جو تحریک ہے جس میں ہم خواتین بچے ہداروں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کے مقامی ہے یا یہ بھی آپ کو فارن فنڈیڈ لگ رہی ہے بشن اللہ رحمہ رحمہ رہنگ لیکن یہ کوئی میں کوئی مسئلہ کوئی میں کوئی فارڈ ہائنڈ ہوتی ہے اور پھر بعد میں کوئی اس کو اگر استعمال کرتا ہے بار سے یا کہیں سے لیکن ہمیں پہلے اپنا دیکھنے چاہیے کہ کیا لوگوں کی ضروریات یا لوگوں کے مسائل یا ان کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ جنون ہیں یا نہیں اگر وہ جنون ہیں تو نیچولی وہ ہمارے لوگ ہیں سب سے پہلے تو ان پر توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کی جائیں جو سٹیکھولڈر ہیں جو وہ کہتے ہیں جن سے بات کرنی چاہیے سو یہ ایک سیچویشن تھوڑی سی آپ سمجھ رہے ہیں کہ گڑ بڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کیونیٹی کی کمپلیٹ سائلنس ہے اس کے اوپر میں کل ہی ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جس آرٹیکل میں بیسیکلی جو ایک آرٹیکل لکھا تھا فرانسس فوکیاما انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہیں کہا جی کہ امریکہ جو ہے وہ ایک فالدین کیونیٹی آرٹیکل لکھ شکل لکھا تھا اس کے بعد امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی اب یہ جو چیز ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2009 آن ورڈ امریکہ کا انفلونس کم ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہات وہ اور بتاتے ہیں ان کی ایکسپینشنیزم اور دو آوڈز لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جس طرح پاکستان بھارت جیسے ممالک تھے جن کے بائی لیٹرل مسائل چل رہے تھے کشمیر کے اوپر ہو یا جسے آپ کہہ لیں کہ ان کے جو پچھلے پچھتر سال کے ایشیوز تھے انفینش بزنس ہے وہ جو ہے وہ وہی کے وہی رہ گئے ہیں اور ساتھ میں کیا ہوا ہے کہ there is a fall of the decline of the west and the rise of the east جس میں انڈیا obviously main player ہے in the rise اب انڈیا کو یہ advantage ہوا اور انڈیا کی یہ طاقت ہو گئی ہے کہ وہ وہ کسی بڑے پلیئر کو پلیئر مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں we do not need chinese we do not need americans how can the british the french can ask us to push india and pakistan together gone are the days we will listen to america اور یاد ہوگا کہ جس طرح ڈانالڈ ڈرم نے کہا میں mediation کراتا ہوں تو بھارت کی سرکار نے کہا نہیں ہمیں ہم نے نہ تو کہا ہے نہ ہم کہیں گے اور بھارت کی پارلیمنٹ میں بڑا یہ شور مچا اس سوالے سے so over the period of time چیزیں جو ہیں وہ بڑی جیسے آپ کہہ لے نا کہ develop ہو رہی ہیں grow کر رہی ہیں اور اس میں بھارت کا confidence بھڑ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ home minister کہتے ہیں کہ ہم گوز کے ماریں گے 2016 میں مارا تھا اب یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں elections ہو رہے ہیں جب بھی انڈیا میں elections ہو رہے ہیں وہ پا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ترم بولی جاتی ہے کہ بارڈر پہ تناو ہے چیک کرو کیا دیش میں بھی جو ہے وہ چناو ہے اس طرح کا ایک شیر بنا ہو ہے so i think this is what indians are thinking لیکن a large section of the indian society جو ہے they buy the theory of narendra modi and his governance style اب rajnath singh amit shah and narendra modi this is basically a trika یہ جو trika ہے یہ basically that is running the entire india and that is formulating the policy اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں undo کرنا ہے past کو اور وہ کہتے ہیں کہ surgical strike جو 2016 میں ہوئی تھی آئندہ بھی ہو سکتی ہے اب اس کے حوالے سے پاکستان کے جو لوگ ہیں یا جو پاکستان کی سرکار ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے موہ پہ جو ہے وہ انگلی رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں انہیں بولنے ہی نہیں ہمارے جو کیا نام ہے defense minister صاحب ہے بچارے وہ بس نام کے defense minister صرف portfolio پاس ہے کرنا کیا پتہ کیا ہے کیا کچھ پتہ نہیں مجھے نہیں یاد میں نے نہیں کبھی دیکھا defense minister کو کبھی کچھ statement دیتے ہوئے جب مجھے یاد ہے کہ ابھی ندن کا جہاز گرا تو foreign office کے گراہ ہے جب پاکستان air force نے تو کیا اسے بولتا ہے پاکستان foreign office کے اندر ایک press conference ہو رہی تو ہمارے دوستیں ہیں بڑا اچھے مطین ایدر صاحب انہوں نے بڑا سخصہ سوال کر دیا defense minister کو پتے نہیں تھا جواب میں نے کیا دینا ہے تو دین قریشی صاحب نے مائک لے لیا کہ ہاں میں آ گیا کیونکہ وہ defense کا مسئلہ تھا تو انہیں کہا defense minister بٹھا لیں so normally کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی defense minister کی جگہ آئے تھے دی جے ایس پی آر بیٹھتے ہیں اور ادھر سے foreign minister بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ defense minister کو نہ الف بیدہ پتہ کوئی نہیں شریف آدمی ہیں اور وہ اپنی domestic politics میں انگیج رہتے ہیں ادھر کے ادھر کی کار ادھر کی ادھر مار so وہ نہ تو ایڈیولوجیکلی بڑے رچ ہیں نہ چیزوں کو بائی لیٹرالی انڈیا پاکسان کو سمجھتے ہیں ان کو صرف پورٹ فولیو دے دیا گیا ہے کہ چلو یا ٹھیک ہے تو defense minister ہے اور پاکسان مزاری بات ہے یہاں پہ civil military ادھر بزرائی آزم کے لیے مسئلے رہتے ہیں power کو enjoy کرنے میں grab کرنے کے لیے defense minister تو بہت دور کی بات ہے so یہ جو point ہے کہ ہمارا شاہ شیخ رشید کیوں نہیں بولتے اور جب شیخ رشید بولیں گے تو وہ کس پہ بولیں گے وہ صدیح نیوکلیر ویپن 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 حالانکہ the point is اگلی دن میں سن رہا تھا ہمارے جو جنرل قدوائی صاحب ہیں جو فارمہ SPD strategic plan division کے ہیڈ رہے ہیں اور انہیں کہا تھا بھی اس پہ بات نہیں کرنے جو انہیں صحیح بات کی جس کو basically he was giving a reference to the indian میرا خیال political leadership کو اور پاکستانی political leadership کو as well کیوں why پاکستانی politicians to speak on this there is no point i think میرا نہیں خیال کہ شیخ رشید کے علاوہ بات ، بات لائے ہیں تو اس لیے شیخ رشید کے علاوہ پاکستان میں کوئی زیادہ نہیں بولتا اور اگر بولیں گے بھی تو اس کی زیادہ بات ہے اس کے consequences ہوتے ہیں because this is a sensitive topic اور بات نہیں کرنی چاہیے do not bring nuclear in everything اب یہاں پہ آکے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے and we have to observe کہ international pressure بھارت کیا اوپر آتا نہیں ہے domestically Prime Minister Modi he's all powerful defense minister اور home minister ان کے ہاتھ کے ہیں مذہب کارڈ وہ اپنا تکاہ کے استعمال کر رہے ہیں میڈیا ان کے وہ complete ان کا ساتھ دے رہا ہے opposition کمزور ہے کوئی مووینٹ جو ہے وہ اوٹھنی رہی اس طرح کی جس طرح اوٹھنی چاہیے جو کہ واقعی کہ ہم بھڑی موووینٹ ہے ایک کسانوں کی موووینٹ ہے so there is no challenge to Narendra Modi so it seems as if in 2024 he will be playing very tough and hard and he will be a tall leader for India in coming days and time so that gives them the confidence to the home minister and to the defense minister ساتھ آپ عجیب دوبال صاحب کو بھی ملا لیں تو یہ جو لوگ ہیں they are calling the shots and they understand کہ we have to open up to the world دنیا کے ساتھ open up ہوں اپنے تعلقات establish کریں trade کریں اور پاکستان کو دمکیاں لگیں اس سے آپ domestic confidence domestic جو ہے وہ نارے بازی بھی ہوگی میڈیا کا میڈیا اوریڈی you know right wing media bharat کے اندر which supports the ruling party and they give all the credit to the narendra modi for whatever he does and they hardly criticize them so یہ جو ایک چیز ہے اس کا میں i personally find out کہ یہ ایک strength ہے narendra modi کی کہ وہ مذہب کارڈ بھی کھیل رہے ہیں وہ india کی population اور ان کی جو آپ سے بولتے ہیں جو ان کی جو ڈیاس ہورا ہے جو ابراڈ یا youth ہے یا جو جو اس کے اندر جو economy کے اندر جان ہے یا اس پر جو 3 trillion ڈالر پر ان کی economy چلے گے اس کا سہارہ لہتے ہوئے ڈالر تہا ہے ڈالر تہا ہے